دوستو نمسکار سواگت آپ کا اپنی یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دوستو آج کا ویڈیو ہمارا بائک بوٹ کمپنی کے اوپر ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلین سبسکرائب کر دیں اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں ساتھی شیئر کریں تاکہ ان سبھی ساتھیوں تک پہنچ سکے جنہوں نے بائک بوٹ کمپنی میں اپنا پیسہ لگا رکھا ہے اور جو لوگ نیوز کا انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی رائے کو کمنٹ بوکس میں ضرور دیں ساتھیوں ہمارا پریاس آپ تک سبھی خبروں کو پہنچانا ہوتا ہے ہمارے چینل دوارہ کسی بھی خبر پر چھٹنے نہیں کی جاتی ہے خبر جوگی تو آپ تک پہنچائی جاتی ہے چاہے وہ نیگٹیو ہو یا پوجیٹیو ہو چاہے وہ کمپنی کے پکس میں ہو چاہے وہ کمپنی کے ورد ہو تو دوستو بائک بوٹ کی طرف سے کچھ نئی انفورمیشن نکل کے آ رہی ہے جن کے بارے میں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کمپنی نے اپنے سبھی نیویشکوں کو چیک جاری کر دیئے ہیں جس میں اکٹوبر نومبر اور دشمبر 2018 میں جو آئیڈیا لگی تھی ان کے چیک سب سے پہلے جاری کیے گئے تھے باقی نیویشکوں کے چیک بھی جاری کر دیئے گئے ہیں جو کی آنے والے ایک دو دن میں سبھی کے ہوم ایڈریس پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جن لوگوں کے اماؤنٹ میں مسمیچ ہے جن لوگوں کے چیک میں جو اماؤنٹ دیا گیا ہے وہ اگر کچھ الگ ہے کچھ کم ہے تو اس سمبند میں کمپنی کے ٹوپ لیڈر سے بات ہوئی انہوں نے بتایا ہے کہ اس سمبند میں اپریل ماہ میں جو کمپنی کا ایپ ہے اس کے ذریعے ریکوست ڈالی جائے گی اور اس کو کریکسن کیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دیں کمپنی اپنا نئے بزنس پلان لے کے آ رہی ہے اور کمپنی اپنے نئے بزنس پلان کو اپریل ماہ میں شروع کرے گی کمپنی کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ جو نیوز پیپر میں خبریں دکھائی جا رہی ہے وہ مطر اپوائے ہیں کمپنی کے سی امڈی یہی ہے کمپنی کا آفیس کھلا ہوا ہے وہاں پر نئے بزنس پلان کو تیار کیا جا رہا ہے جسے اپریل کے پہلے سبتہ میں لونچ کیا جائے گا اور اپریل کے آخری سبتہ تک پی آؤٹ پروسس بھی جاری کیا جا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی اپنے سو دن کے وعدے پر قائم ہے اور لیڈرز کا کہنا ہے کہ سو دن میں کمپنی اپنا لگ بگ کاریے شروع کر کے اپنا پی آؤٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تو دوستو آپ کی ایپ کے اوپر جو کمپنی نے اپنا پورا ڈیٹا ہٹا لیا ہے اس ڈیٹا کو واپس کمپنی کے انصار پچیس مارچ کو واپس اپلوڈ کر دیا جائے گا اس میں کچھ نئے بزنس پلانس کو ایڈ کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو ہٹایا گیا تھا اس کے بعد کمپنی کے سی ام ڈی نے اس بات کا کھلاصہ کیا ہے کہ کمپنی اپنا پی آؤٹ بہت جلد ہی جاری کرے گی لوگوں کو دھریے بنائے رکھنا ہوگا تو دوستو آج کی یہ نیو اپ ڈیٹ تھی بائیک بوٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ تک بہنچ آئی ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی